ہیلو اسلام علیکم ویورز کیسے آپ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفظ و مان میں رکھے آمین لکھو ڈیر و خوشیاں تا فرمائے آمین ویورز صبح کا ٹائم ہے اور میں نے سوچا آج آپ کے لئے بناوں اپنے لئے آپ کے لئے آلو گوشت شربے والا اس کے لئے میں نے دو کلو گوشت ہے اور میں نے اس میں سے تین ڈیڑھ کلو پکایا تھا اور ڈیڑھ کلو سوری جی کو ہاتھ نہیں لگایا کر یہ شالن بنانا ہے بتا ہے آپ کو شالن بنانا ہے صبح نے شالن کھانا روٹی کھانی یہ جو میں مانا ہی ان کو ناشتہ دیا ہے اور یہ کولر کولر ابھی اٹھا کے لائیں ان میں پانی ڈالیں گے اور برف ڈالیں گے پھر رکھیں گے ٹھہر جا تو سبان بہت تنگ کر رہا ہے مجھے کیوں باہر گئے ہو ابھی بیورز باہر آگئے ہیں پرندوں کو دانا ڈالنا ہے اور ان کو پانی ڈالنا ہے جو باہر سے پرندے آتے ہیں ان کو بھی پانی وانی ڈالنی ہے اور پوراک ڈالنی ہے تو یہ دیکھیں جی باہر کا موسم صبح کا یہ تقریباً ساڑھے دس دس کا ٹائم ہے تو مرگیوں کو یہ ہے ان کے بردن ڈیلی دونے پڑتے ہیں اور ڈیلی دونے کے بعد ان کے پانی ڈالنا پڑتا ہے ابھی یہ کھٹے کے بھی پردے جو ڈالیں ہوئے یہ بھی اوپر کرنے ہیں کیونکہ بہت سخت گرمی ہو گئی ہے اور تھوڑے ان کے پانی وانی بھی ڈالنا ہے ان کے اوپر بھی شاور لگائیں گے آج مرگیوں پہ بھی تاکہ یہ تھوڑی فریش ہو جائیں گرمی زیادہ بڑھ گئی ہے تو ان کے جو گرمی کے موسم میں ان کی جو ناگ گلے سے حواظیں آنا شروع ہو جاتی ہے وہ بھی آ رہی ہیں اب ان کی میڈیسن بھی ان کی پانی میں ڈالنا ہے کیونکہ گرمی سخت ہو یا سردی سخت ہو تو ان کی دیکھ بال بہت ضروری ہوتی ہے جو آپ نے انڈوں کے لیے مرگیاں رکھی ہوتی ہیں گھر میں ان کی گرمیوں میں اور جو بھی آپ کو پھل کھاتے ہیں ان کے چھلکے ڈال دیئے تربوس کا خاص طور پر ڈال دیا یہ مرگے نے بھی دیکھے پر پھلائے ہوئے ہیں مرگے نے بھی گرمی کی وجہ سے تو ابھی اس کو ذرا تھوڑا سا فریش کریں گے اور یہ خودے کو بھی تھوڑی صفائی کرنے ہیں اور اس کی یہ صبحان دیکھیں جی یہ جھاڑو پہ جب بھی آتا ہے باہر تو یہ اپنا جھاڑو پکڑ لیتا ہے کبھی رمبہ کبھی کچھ بھی کبز کام شروع کر دیتا ہے اپنے کرنے بیزی رہتا ہے تو چلے ہم اپنا کام کر لیتے ہیں یہ اپنا کام کرتا رہتا ہے کہ چلے جی میں صفائی کر لوں اچھے طریقے سے اور گرمی کوئٹا میں بھی بڑی ہوئی ہے پورے ملک کا کیا حال ہوگا یہ تو سرد علاقہ ہے کوئٹا پھر بھی ادھر بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے اور رات کے ٹائم جب لائٹ چلی جاتی ہے تو پھر بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے باہر تو درختوں پہ تو مختلف قسم کے چونٹیاں گیڑے یہ ہوئے ہوتی ہیں اس میں تو چار بجے پانچ بجے اب باہر چھ بجے تک کار سات بجے تک بیٹھ سکتے ہیں جب اندیرہ ہو جاتا ہے درختوں سے بھی مختلف چیزیں گرتی ہیں چونٹیاں وغیرہ یا کچھ بھی محشرات وغیرہ تو پھر زیادہ رات دیر تک نہیں بیٹھ سکتے لیکن یہ ہمارے پاکستان میں بجلی کا نظام کچھ زیادہ درست نہیں ہے اکثر بجلی چلی جاتی ہے دن کو بھی رات کو بھی جب آپ نے دوپیہر کو تھوڑا کھانا وانا بنا کے آرام کرنا ہوتا ہے اس ٹائم لائٹ چلی جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور پورے ملک کا یہی حال ہے اب یہ مرگی گرمیوں میں کڑک ہو گئی ہے تو اس میں ہم انڈے نہیں بٹھا رہے کیونکہ یہ مرگی بہت زیادہ بیمار ہو جائے گی اگر اس کے نچے انڈے ڈال دیئے تو گرمی بہت زیادہ ہے اور بچوں کو سنبھالنا بھی مشکل ہے ساری محنت ضائع ہو جائے گی چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا مرگی کے تو بہت پرابلم ہو جائے گی اس لئے ہم اس کو نہیں بٹھا رہے بلکہ اس کو آج بھی پانی میں ڈبو کے نکالیں گے اور کل بھی اس کو پانی میں ڈبویا تھا تاکہ اس کی کڑکی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں کتنی پیاری گوگی ہے جو رات گرمی سے مر گئی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ گوگی ہے اور پرندے سخت سردی میں بھی مرتے ہیں اور سخت گرمی میں بھی مرتے ہیں تو پرندوں کا تھوڑا خیار رکھا کریں ہم خیار رکھ رہے ہیں اوپر اللہ تعالیٰ کے قبضے میں جان ہے چرند پرند انسان ہم تو انسان ہیں سب کی جان اللہ کے قبضے میں اس کی اتنی ہی عمر تھی بچاری مر گئی ہے ہمیں پتہ نہیں چلا رات کو تو ہم اندر ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلا کہ کب یہ بچاری اوپر سے مر کے گری ہے درخص سے یا کہ کیسے بچاری بیمار ہے یا کیا تھا ابھی ہم یہ پانی میں میڈیسن ڈال رہے ہیں مرگیوں کے لیے دھوکے برطن تاکہ ان میں جو نزلہ وزلہ بخار ہے وہ ختم ہو جائے یہ جو برڈز کی وہ میڈیکل سٹور ہوتا ہے سارے بلیوں کا سب وہیں سے لاتے ہیں میڈیسننگ کی یہ پاورڈر دیا تھا اس نے کہ یہ پانی میں ڈال کی آپ استعمال کریں مرگیاں ٹھیک ہو جائیں گی تو ہم نے برطن فریش کیا اور یہ دیکھے پانی اس میں میڈیسن ڈال کے تو یہ ایک ہی برطن آج رکھا ہے چونکہ اس میں میڈیسن ہے تو یہ ساری اسی سے کھائیں گی اور اسی سے پانی پیئیں گی تو اس لیے ہم نے اس طرح ایک برطن رکھا ہے ٹپ پانی کا اٹھا لیا اکثر ہم ٹپ بھی رکھتے ہیں یہ بھی رکھتے ہیں دو تین برطن پانی کے رکھتے ہیں اور اس سائیڈ پہ بھی رکھتے ہیں کہ جو درختوں پر پرندے ہوتے ہیں وہ بھی پانی پی لیں چونکہ بلی کا برطن بھی باہر اوپر نہیں پڑا ہوتا ہے پانی کا بلی بھی پانی گرمیوں میں زیادہ پیتی ہے تو یہی روٹین ہے اللہ تعالیٰ بس گرمی سے سب کو انسانوں کو پرندوں کو جانوروں کو سب کو بچائیں اپنی حفظ و مان میں رکھیں اور گرمی کے دن بھی چار موسم ہوتے ہیں یہ بھی گزری جائے گا شکر ہے ہر دن گزرتا ہے اگلا دن آتا ہے یوں ہی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں ہی عمر تمام ہوتی بس شکر ہے دن گزرتے ہیں راتیں گزرتے ہیں اگلا دن آتا ہے تو یہی زندگی کا معمول ہے اور آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں گرمیوں کے موسم کے گرمیوں کے موسم ہر چیز میں ہر موسم لیے ہوتا ہے اپنے موسم سریزر ٹکن ہم نے بوائل کرنے رکھ دیا ہے لیسن ڈال کے یہ اس کا مسالہ رڈی ہو گیا ہے یہ برطن دونے والے پڑے ہیں سارے اور یہ برطن بھی دویں گے سیلن بھی بنائیں گے اور یہ کوکنگ آئل بھی ڈبے میں ڈالنا ہے آئل ڈال کے پیاز ڈال لیے آپ جلائیں گے آنچ نیچے اور اس کو فرائی کریں گے پیاز کو پھر تمام مسالے ڈالنا شروع ہو جائیں گے نمک میں چھل دی زیرا جو بھی اس کے مسالے ہیں آپ کو دکھائیں گے پیاز فرائی ہو رہے ہیں اور آپ کو مسالے دکھا دیں نمک ہے مرچ ہے پیسی ہوئی حلدی ہے زیرا ہے دڑا مرچ ہے اور گرم سالہ ہے بلیک پیپر کالی مرچ ہے میتھی ہے اور یہ بادیان کا ایک پھول ہے اور دو سٹک میں نے دارچینی کے لیے ہیں فلیور کے لیے یہ جی مسالے اس میں جائیں گے اس میں جائیں گے مسالے میں پھر اس کو اچھی طرح بھونکے تو ہم چکن اور آلو ڈالیں گے ایدرک لیسن ڈالا ہے ویورز اور پیس کے سبز مرچے ڈالی ہیں اور ایک مرچ کٹ کے ڈالی ہیں اور یہ ویورز مسالے ہیں سارے جو آپ کو بھی دکھائیں ہیں یہ سارے مسالے اس میں چلے جائیں گے اور اب اس کو اچھی طرح بھونیں گے چیٹا لگا لگا کے پانی کا کلو ہی ویورز آلو کٹے ہیں میں نے اور یہ بوائل گوشت ہے ڈیڑھ کلو چکن اس کی یکھنی ہم نے پھینکنی نہیں ہے شوربے میں ہی ڈال نہیں ہے ویورز ہن کو ابھی نہ لیا ہے ویورز اور ابھی اس کے لگانا ہے ہم نے پودر شودر پودر لگانا نے پودر لگانا اچھا چھومنا بھی نہیں ڈالنا چھومنا بھی ڈالنا ہے ابھی چھومنا بھی ڈالنا ہے اور اس کو پھر نینو آئی ہوئی ہے پھر اس کو سلائیں گے اور سالن پک رہا ہے ویورز تو سالن بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہے ساتھ ساتھ بچے کی ڈیوٹی بھی چل رہی ہے شاشات گھر کے بطن بھی دل رہے ہیں کیا کیا کرنا پتہ ہے ہے پتہ ہی تجھے آپ کلو گے بطن چارے دو ہوگے ہاں مرد بھی دوتے ہیں بھریوں کے آدمی بن کے دوتے ہیں بطن دونے ہیں کوئی بوری بات نہیں ہے بطن دولی نہیں ہے سالن تیار ہو گیا ہے ویورس دیکھیں ماشاء اللہ ہلو شوربا بانتا ہے ہلو شوربا بانتا ہے سبان سویا ہوا ہے اور ساری صفائی وغیرہ کر رہے ہیں ویورس ساتھ ساتھ بہر کا کھانا بھی تیار ہو رہا ہے گرمی بہت زیادہ ہے ویورس کوئٹا میں بھی گرمی کافی زیادہ ہے اس لیے زیادہ کھانا بھی نہیں کھائے جارہا آج کال تو اپا دینے کی چٹنی یا رہیتہ وغیرہ بنایا جاتا ہے ساتھ صفائی ہو رہی ہے ویورس اچھی طرح کرو صفائی اچھی طرح کرو اچھی طرح کرو ابھی سبان کی باری آئی چلو کرو صفائی چلو چلو شہباش جلدی کرو کمرے میں بھی کرتے ہیں کونسی صفائی ویورس پسند آئی آپ کو جلدی کرو جلدی اس نے کر لی ہے اب تیری باری ہے چلو جا دی ڈسٹنگ بھی کرنی ہے تونے اچھی طرح چلو آپ کی باری ہے چلو چلو جلدی کرو ابھی آپ سو کے اٹھ کے ہو نا کب سے سب نے صفائی کر لی ہے ابھی آپ کرو ٹھیک ہے ویورس کو دکھاؤ صفائی ہو رہی چلو دکھاؤ ویورس کو اے 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 کیا سب کریں صفائی باری باری تو کر صفائی چلو چلو دکھاؤ اچھی طرح کرو اچھی طرح جھاڑو کی رپڑ بان دو یا 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 ہاں تو یہ ہوتا ہے نا بھی کھانا بھی پکتا ہے تو سارا کچھ کرتے ہیں دودو بھی پیتے ہیں روتی بھی کاتے ہیں کام بھی کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو ایکوال ایکوال کام ہوتا ہے سب بڑے ہو کے تونے جارو لگانے ٹھیک ہے چلو 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 اچھی طرح لگاو اچھی طرح یہ بیورز بنا رہے ہیں چٹکھارا بوٹی چٹکھارا بوٹی بنانے کے لیے یہ بلکل چھوٹی چھوٹی بوٹی ہیں اس ٹائپ کے چٹکھارا بوٹی کے لیے ہم نے وہ سارے مسائلے لگا کے رکھ دیا تھا ہم نے چونکہ آج مہمان آ رہے ہیں تو اس لیے ہم نے کانا زیادہ بنائی ہے حلو گوشت بھی اور چیزیں بھی اب شام کا ٹائم ہے پرندوں کے بھی گھر جانے کا ٹائم ہو چکے ہیں مغرب سے پہلے کا ٹائم ہے ویورز کتنی ہوا چل رہی تھی رات سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے وہ دیکھیں کسی کا بورڈ آ کے گر گیا ہے ٹیبل کی بھی شیٹ یہ پڑی ہے ویورز اور ٹیبل کہاں ہے کوئی پتہ نہیں ہے ٹیبل تو نہیں اڑا لیکن پتہ نہیں کہاں ہیں دیکھنا پڑے گا ہوا چل رہی ہے اسٹرم بھی مشاہ اللہ ویورز اب مجھے دیں آج کے ویلوگ سے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا ڈیر سارا خیار رکھے گا اور جن میرے پیارے پیارے ویورز نے سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا وہ شیئر کریں لائک کریں تینک یو اللہ حافظ ٹیک کیر